لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اسی طرح ابو الشیخ کتاب العزمہ میں سورہ یاسین کی برکات کے زمن میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن محمد عمر الدباق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں ایک ایسے راستے پر چلا جس پر جن بھوت رہتے تھے تو اچانک ایک عورت میرے سامنے آئی جس پر پیلے رنگ کے کپڑے تھے جو ایک تخت پر بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد شمع تھی وہ مجھے بلا رہی تھی جب میں نے دیکھا تو سورہ یاسین پڑھنے لگا تو اس کی ساری شمعیں بجھ گئیں اور وہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ کیا کیا اے اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ کیا کیا اس طرح میں اس سے محفوظ رہا اسی طرح حضرت جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے ایک مجنون پر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ اچھا ہو گیا تو ابن الغریس نے اس کو فضائل القرآن میں نقل کیا ہے